موگ ڈال کے پکوڑیں میکسی میں چھلا لیا اسے میں نے دردرائی پیچھ لیا اس کی زیادہ بارک پیسٹ نہیں کرنی ورنہ جیسے ہمیں جو پکورے کرکورے نہیں بنتے جتنا میں چاہیے ویسے پھر اب جو باگی کی بچی ہوئی ڈال تھی اس میں میں اب ایک ٹی سپون زیرہ ڈالوں کی سفیز زیرہ سوری دو ٹی سپون میں نے دالا تقریبا یہ ملا کر ون ٹی بل سپون ہو جاتا ہے پھر اسے میں نے دردرہ پیچھ لیا تھا پھر اب اسے پیچھنے کے بعد میں اس ڈال میں مکس کر لوں گی اسے میں نے اپنے ہاتھ سے ہی نکال لیا یاد رہے کہ پہلے ہاتھ اچھے طریقے سے بہنش کر لے پھر اب اس میں میں ہری میچ کٹی ہوئی جس میں میں نے لہسن ڈال کر کوٹا ہوا تھا مکسی میں ہی دردرہ پیچھ لیا تھا پھر اس میں میں نے دو ٹی بل سپون ایڈ کر دیا آپ جتنا ٹھیکا پسند کرتے ہیں آپ اتنا ایڈ کر سکتے ہیں پھر اب میں اس میں ہلتی آئیڈ کر لیا اب میں نے اس میں وان ٹی سپون پھر اس کے بعد میں اس میں ہرا دنیا جسے میں نے دو کر کٹ لیا تھا پھر اس میں ہرا دنیا ایڈ کرنے کے بعد اس میں میں ایک بڑی کٹی ہوئی فائنلی چاپڈ آنیا ایڈ کروں گی اب دیکھ سکتے ہو میں نے اس میں پھر اس میں ہرا دنیا ایڈ کر دیا پھر اس کے بعد میں اس میں نمک ایڈ کروں گی اس میں کوئی کھانی کا سوڑا یا بیکنگ سوڑا اور جو بھی سوڑا استعمال کرتے ہیں وہ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر اس میں میں نے تھوڑا سا گرم مسائلہ ایڈ کر دیا تقریبا یہ ہاف ٹی سپون ہوگا پھر نہ ہی میں نے اس میں کوئی بیسن ایڈ کیا بائنڈنگ کے لیے نہ ہی کچھ کیونکہ مونگ دال میں کافی اس کی جو کانسسٹنسی ہوتی بائنڈنگ کے لیے کافی ہوتی ہے اس میں کوئی چنے کا آٹا یا اگرہ آٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو اب میں اسے فرائے کر لوگی اچھے طریقے سے جب یہ گولڈن براؤن ہو جائے گے تو پھر میں اسے نکال کر سرپ کر لوگی اب دیکھ سکتے ہو میں اسے فرائے کرنے لگی ہوں پہلے تیل اچھے طریقے سے گرم کر لیا کریں جو بھی چیزیں آپ فرائے کرنے لگو اگر زیادہ جتنا اگر تھنڈا تیل ہوا تو پھر وہ چیزیں جو ہے تیل کو ہمیشہ کوئی بھی چیز فرائے کرنے سے پہلے ہی اسے اچھے طریقے سے گرم کر لیا کیجئے گا اگر تیل اچھے طریقے سے گرم نہ ہوا ہوا تو جو ہم چیزیں فرائے کرنے کے لیے ڈالتے ہیں ہم چیزیں کافی تیل ابزارب کر لیتی ہیں یا بھی ٹوٹنے لگتی ہیں تو اس کے لیے تیل اچھے طریقے سے گرم نہ ہوا اتنا بھی اور لیٹر آئیل گرم نہ ہوگی ہم چیزیں دالتے ہی وہ جل جائے تو اسے طریقے سے میں نے سارے اپنے جو پکوڑے تھے وہ نکال لیا اور اب دیکھ سکتے ہو یہ کتنے گرگرے بنے ہوئے اب ضرور ایک بار ٹرائے کیجئے گا اور میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا شیئرہ